اسلام علیکم فرنڈز فرنڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں رو ہستے مسکراتے رو اس وقت میں اپنے ہاسٹل کی چھت پر ہوں اور یہ میرے پیچھے عام کا درخت ہے اور مختلف اور بھی درخت کھڑے ہیں باقی جو بالکل میرے پیچھے ہے یہ عام کا درخت ہے اچھا فرنڈز میں نے آج بیٹھا ہوا تھا تو کچھ پکس میرے پاس آئیں تو سوچا کہ یار ویڈیو بنا لیں اس کی اور وہ تھی کہ ہماری جو دیہاتی روایات تھی نا پہلے آج سے تقریباً بیس سال پہلے دیہات کے اندر کیا چاہ چلتا تھا کچھ دیہات اس طرح کہیں جن میں ابھی بھی وہ رواج ہے ابھی بھی وہ چیزیں ہیں اور ابھی بھی ان چیزوں پر مطلب کام کیا جا رہا ہے وہ میں نے سوچا کہ آپ کو دکھا دیں اور آج ہم آپ کو ایسے سمجھو بیس سال پیچھے لے کر جاتے ہیں اور اس ویڈیو میں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیئے گئے گھنٹی کے بطن کو بھی دبانا نہ بھولیے تو جناب یہ رورل اولڈ مین ہے اور یہ ایک گیم کھیل رہے ہیں سرائکی میں اسے ترن بولتے ہیں دو پیسز آف سٹون ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کلر کے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں بڑے انٹرسٹنگ گیم ہے اور یہ دو اولڈ مین سائیکل چلائے ہوئے ہیں دیکھیں پہلے تو سائیکل کے سواری ہوتی تھی اب آج کل آگئے ہیں بائکس وغیرہ اور کار لیکن پہلے کہ لوگ سائیکل پر آج کل بھی کچھ نہ کچھ ہیں جو سائیکل پر سواری کرتے ہیں اور آگے فرنڈز دیکھیں یہ ہم ان کو چرواہے بولتے ہیں اٹھ دو میں اور سرائیکی میں آج ہڑی یہ اولڈ مین نے اپنے سٹیک اٹھائی ہوئی ہے اور بکریوں اور بھیڑوں کو چرانے جا رہے ہیں اور یہ آگئی یہ وہ ہے کہ یہاں پر گھاس چارہ چل رہی ہیں اور یہ دیکھیں جانور اور یہ دیکھیں یہ چارے کے قریب ایک بھیڑ کھڑی ہوئی ہے اور یہ بھی بہترین ویو ہے دیکھ لیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں یہ ایک شاہدکار ہے دیہات کی اور یہ دیکھیں یہ جانور پالے میں اور ساتھ میں ہکا بھی رکھا ہوئی ہے منجی بھی رکھی ہوئی ہے یہاں پر بیٹھتے ہیں شام کو گھپے لگاتے ہیں دیہاتی لوگ یہ جناب ہکا آگیا یہ ہے کہ کھیتوں میں جب جاتے ہیں تو ساتھ میں دیکھیں یہ چارپائی بھی رکھی ہوئی ہے اور ہکا بھی ہکے بھی کش لگاتے ہیں اور پھر مزے کرتے ہیں تو جناب یہ آپ کو ہکے کی ڈھنڈی نظر آ رہی ہوگی یہ بھی ہکا ہے اور یہ کھیت ہے میرے خیال میں یہ جو ہم سریاں بولتے ہیں چاول چاولوں کا کھیت ہے اس میں ہکا بھی رکھا ہوئے نزدیک اور اس کی کٹائی ہو رہی ہے یہ دیکھیں اب مزید ایک اور آگئی سلائیڈ یہاں دیکھیں یہ بیل ہیں دو بیل اور پہلے ایک زمانے میں حل اس طرح کی ہوتے تھے یہ پیچھے ایک حل انہوں نے لگائے ہوئے اور پھر یہ کھیتوں کو جا کر حل چلاتے تھے اس طرح بیل کی مدد سے آج کل تو ٹریکٹر ٹرالی آگئی ہیں مشینری رینا مطلب انسانوں کے کام کو سہولت دے دی آسانی پیدا کر دی یہ دیکھیں بڑا وی ای پی پی اور یہ ہمیں پچاس سال پرانی یاد دلا رہے ہیں دیکھیں اور پچاس سال پیچھے ہم چل گئے یہ دیکھیں یہ بیل کے ساتھ باندھا ہوا ہے اس کو اور اسے گیر کہتے ہیں یہ جو ٹوکے کی مشین ہوتی ہے نا یہ ٹوکے والی مشین ہے اس سے گھاس کارتے تھے یہ آگیا گیر آگے دیکھیں یہ ہم پر بھی وہی view دیکھ لیں اس کا اور یہ بھی پرانی ایک تصویر ہے اور یہ بھی تقریبا پچاس سال آج سے پچاس سال پیچھے چلے جائیں تو یہ چیزیں ہمیں ملیں گی یہ دیکھ لیں یہاں پر different وہ تھا نظام اور یہ بھی ایک چیز ہے یہ جو گھوڑا گاڑی ہوتی تھی نا یہ وہی ہے یہ پیچھے گاڑی ہے چھکڑا ہے یہاں پر بیٹھتے تھی وہاں اور یہ ایک اور سلائیڈ یہ دیکھیں بڑا بچے کو دودھ پلا رہا ہے اور اپنے ہاتھ سے یہ بھی دیات میں ایک بڑا ہفانہ ہے بالٹی نیچے رکھی ہوئی ہے اور کافی دودھ بھی گرا ہوا ہے میرے کے حال میں ادھر ادھر اور بچے کو بھی پلا رہا ہے اور اس کا نشانہ بھی پکا ہے دیکھیں اور یہ دوسری دوسری سلائیڈ آگئی یہاں دیکھیں یہ پک میں یہ ایک بکری ہے اور یہ بھینس کے اوپر چڑی ہوئی ہے دیکھیں کافی مزے کر رہی ہے یہ اکثر میں نے بھی نوٹ کی ہے اپنے گھر میں نا یہ اس طرح ہوتا ہے اور یہ دیکھیں بچوں نے فن بنائے ہوا ہے ایک چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے بھینس کا اس کو اینک پینا کر واہ جی واہ جی واہ یہ دیکھ لیں اس کے بعد دیکھو سلائیڈ یہ دیکھیں یہاں پر یہ انہوں نے نہ بھانہ دکھائے ہوئے دیات کا بھانے میں یہ اس طرح بکریوں ہوتی ہیں بینسیں اور اس کے علاوہ گائے وغیرہ بھی اپنی اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہیں گھاس چل رہی ہیں گھاس کھا رہی ہیں تو جناب یہ آگئے دلے ہم ان کو دلے بولتے ہیں سریکی میں اور ان کو گھڑے بولتے ہیں اردو میں اور یہ دیکھیں گلاس بھی رکھو اس کے اندر پانی بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے اندر پانی بڑ اس میں نا ایوپوریشن ہوتی ہے کمیسٹری میں پڑا ہوگا جس سے پانی تھنڈا رہتا ہے ان کے سراخ ہوتے ہیں اس میں اور یہ دیکھیں یہ بھی ایک سائٹ پر تو گھڑا رکھا ہوا ہے دوسری سائٹ پر مٹیاں ہیں جن میں ہم نا لسی وغیرہ بناتے ہیں دہی کی ڈال کر پھر لسی اور مکھا نکالتے ہیں دہاتی لوگ یہ دیکھیں بڑا وی اپی سسٹم بنا ہوا ہے یہ دیکھیں انہوں نے مٹی کا لیپ لیا ہوا ہے اوپر دیا ہوا ہے لیپ اور یہ دیکھچیاں ہیں جن میں کھ دیوار پر انہوں نے چڑھا لیا تھا آپ یہ دیکھیں اس سلائیڈ میں آپ کو بہن سے نظر آ رہی ہوں گی کافی موہل بینجوئے والا ہے دیکھ لیں کھلا موہل ہے انٹرسٹنگ ہے اور یہ بڑی پرانی یادیں آج کل یہ چیزیں نایاب ہوتی جا رہی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ایک چیز ہے اور یہ یہ مرگے ہیں ان کو پنجرے کے اندر رکھا ہوا ہے یہ اسیل مرگے لگ رہے ہیں اور یہ یہ ہیں بھی پکے وہ دیسی فارمی بھی نہیں ہیں دیسی مرگے دیکھیں دوسرے والے کی کتنی بڑی گردن ہے ہاں یہ آگے چیز یہ سر جی مکھن نکالا ہوا ہے مٹی کے اندر لسی بنائی ہوئے دیکھیں مکھن بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور بڑا یہ یہ صبح صبح نا لسی پینہ اور یہ دیاتی کے لئے بڑا ایک اچھی مشروع ہوگا ہے لسی یہ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ جو نا دودھ کے وہ رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں جو بڑا یہ دودھ ہے اور کافی دودھ نکالا ہوا ہے بھینسو کا بھانے سے اس طرح کی عمومن نکلتے ہیں دودھ اتنا پھر جاتے ہیں ڈیفرنٹ اور یہ دیکھیں ایک اور پکا گئی مٹی کی اور مکھن بنایا ہوا ہے مکھن یہ مندھانی ہے اس کے اندر جس سے مکھن نکالتے ہیں اس کو گھوماتے ہیں تو مکھن نکلتا ہے اور مکھن جو یہ نا دیاتی بڑے شوق سے کہاتے ہیں ایک اور سلائیڈ آگئی یہ بھی دکھائے ہوئے رسی کی مدر سے مندھانی کو گھوماتے ہیں پھر مکھن نکلتا ہے پھر محول بن جاتا ہے یہ مکھن آگیا مکھن کی پکس ہیں مکھن جہاں آپ کو دو کلر کے نظر آ رہے ہیں اور ویسے بھی ہوتے بھی یہی ہیں ایک سفید کلر کا ایک جو ہے نا ییلو کلر کا پیلے کلر کا ہوتا ہے گائے کا سفید کلر کا ہوتا ہے بھینس کا مکھن اور یہ تندوری روٹی آگئی واو ماشاءاللہ تندور کے اندر لگی ہوئے تندور کی پک بھی ہے ساتھ میں روٹی بھی لگی ہوئے دیکھیں بڑی فٹ روٹی ہوتی ہے یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ روٹی آگئی یہ ایک خاص قسم کہنا رنگ ہوتا ہے اس کا یہ پیلی روٹی ہوتی ہے پیلی اور کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے اس کا اور یہ واؤ پراتھے کے اوپر ساگ پھر مکھن میرے موں میں بھی پانی آ رہا ہے ماشاءاللہ بڑے فٹ جب ساگ ہوتا ہے بڑا مزہ آتا ہے یہ آخری پک ہے اور اس میں دیکھیں یہ ایک دیہاتی کام کر رہا ہے یہ جو چاولوں کی فصل ہوتی ہے نا اس کو ایڈ دا انڈ جب پک جاتی ہے پھر گھوٹھلیوں میں نا باندھ کر پھر اور ان کو ایسے ڈرم کے اوپر مارتے ہیں جب یہ مارتے ہیں تو جو چاول ہوتے ہیں سریاں ہوتے ہیں وہ نکلاتے ہیں اس طرح پھر یہ بیچ دیتے ہیں بازار میں